آج اتنی ساری بھی ڈیویشنل کمیشنر آفیس کے سامنے اکھٹا ہوئی ہے میں یہ کہوں گا کہ نائنٹی فائی پرشنٹ جو لوگ تھے وہ وہاں پر ایک مقصد سے آئے تھے کہ ہمیں اپنا احتداد جد کرانا ہے لوگ تنتر کے اندر جو عدیقار ہم کو دیا گیا ہے ہم شانتی پورن طریقے سے آکے سرکار تک اپنا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گھٹناوں کے خلاف سرکار سے اور سخت رویے کی امید رکھتے ہیں کر کے دو پانچ پرشنٹ ایسے بھی لوگ تھے جو نشا کرنے والے جو جسے ہم بٹن پلئیر کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر اکھٹا ہو گئے تھے اور جنہوں نے وہاں پر ہلڑ بازی کرنے کا کام کیا تھا السلام علیکم دوستو میں نظیر الدین فاروقی ہٹل سماج سے وقت آج بعد نماز جمعہ جو جمعہ مسجد پر بلکرانی اسلام جو ایک بڑی تعداد میں جمعہ ہوئے تھے اور نوپور شرما کے جو نوپور شرما نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستہ کی کی اس کا ندرشن کرنے کے لیے جو ایک بڑی تعداد میں جو مسلمان نوجوان وہاں پر جمع ہوئے تھے کہیں نہ کہیں انتیاج جلیل صاحب نے جو ہے تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کے جذبات کو بدنام کیا ہے انتیاج جلیل صاحب نے ان نوجوان جو جذبات میں آئے ہوئے جو نوجوان تھے جو اپنا ویروت درش آنے کے لیے وہاں پر آئے تھے جو ہے تو ہندوستان کی سرکار کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستہ کی کرتا ہے تو ہم اسے کسی حال میں بخشیں گے نہیں یہ ویروت کرنے کے لیے جو نوجوان آئے تھے کہ ان کو جو ہے تو انتیاج جلیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ کچھ اس میں جو ہے تو بٹن پھلے رہا گئے تھے تو کہیں نہ کہیں جو ہے تو مسلمانوں کو نشا کرنے والی قوم بتائی ہے نشا کرنے والی قوم بتائی ہے تو میں انتیاج جلیل صاحب سے کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے جو ہے تو انتیاج جلیل صاحب نے جس طرح سے آون کیا میرے پر جو ہے تو ان لوگوں کی جو انہوں نے بدنامی کی ہے اور جو ہے تو انہیں نشا کرنے والا بتایا ہے اس کے لئے جوہتی امتیار جنرل صاحب نے جاہر معافی مانگنا چاہیے اتنا کائکر میں اپنی بات ختم کروں